السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے آج انشاءاللہ ہم دہوم جماعت کی عدل نمبر پانچ کا مطالع کریں گے اس کے شاعر مہین آحسن جذبی مہین آحسن جذبی تو حاصل میں مہین آحسن ان کا نام ہے اور جذبی تخلص ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انسان کی زندگی میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں دکھ درد ہوتے ہیں اور ساتھ میں خوشیاں بھی اس کو میسر آتی ہیں اور جو دکھ درد انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں تو اس میں شاعر اس کو غزلوں میں بھی بیان کرتا ہے اور دو طرح کے غموں کو عام طور سے بیان کرتا ہے غم جانا اور غم کائنات غم جہاں یعنی ایک تو محبت میں پیش آنے والے جو پیش آنے والی تکالیف اور دکھ درد کو بیان کرتا ہے دوسرے جو دنیا میں جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا میں جو بھی تکالیف پیش آتی ہیں مسیبتیں ذرپیش ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے دکھ درد کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ ہم اس کو سن کر متاثر ہو جاتے ہیں اور جذبی کی جو غزلیں ہیں وہ اسی انداز کی ہیں انہوں نے زمانے کی مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے اور دکھوں کا اظہار بھی کیا ہے لیکن اس انداز سے کیا ہے کہ ہم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تو جذبی اسی طرح کے شاعر ہیں جو دکھ درد کو بڑے عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں جس سے تمام لوگ متاثر ہو جاتے ہیں جو بھی ان کی غزل سنتا ہے یا پڑتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے مہین آسین جذبی اصل میں انیس سو بارہ میں مبارک پور جو آزمگر زلے میں ایک علاقہ ہے مبارک پور وہاں پیدا ہوئے تھے اور جہانسی لکھنو آگرہ اور دہلی میں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی تھی اس کے بعد اب اہمے پاس کر چکے تو اس کے بعد ملازمت کی تلاش میں انہوں نے مختلف شہروں میں قیام بھی کیا اور شعب اردو کے استاد کی حصیت سے وہ علیگر مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے اور پھر علیگر میں انہوں نے پڑھایا بھی اردو جو شعب اردو تھا یعنی ڈپارٹمنٹ آف اردو تو اس کے استاد کی حصیت سے انہوں نے واقع دمت انجم دی علیگر میں بچپن سے ہی شاعری کا شوق بھی تھا کئی کتابیں کی آئیں جس میں فروزان، سخن مختصر اور گداز شب یہ سب ان کی شیری مجموعیں ہیں ان کو بھی بہت سے احساس دیا گئے تھے جت میں اقبال سمان غالب اوارڈ اس سے ان کو سرفراز کیا گیا تھا اور یہ بھی ترقی پسند دور کے اہم شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے ترقی پسند تحریک جو 1935 میں شروع ہوئی تھی اس میں ایک اہم نام مہینہ حسن جذبی کا بھی ہے اور ان کی شاعری کی خاصیت کیا ہے خوبی کیا ہے وصف کیا ہے ان کی شاعری کی خوبی یہ ہے کہ ان کے لہجے کا دھیمہ پن اور گنایت ان کے لہجے میں دھیمہ پن پایا جاتا ہے اور گنایت ہوتی ہے موسیقی ہوتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں جو اشار ملتے ہیں اس میں دھیمہ پن ہوتا ہے جوش جذبہ یعنی جوشی لے اشار جس میں ایک پرزور انداز ہوتا ہے شاعر کا اس طرح کا ان کا انداز نہیں ہے بلکہ دھیمہ لے جائے اور جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کے جو شاعری کا جو انداز ہے اس میں دھیمہ پن پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ غنائیت بھی ہے یعنی ان کی شاعری میں آپ کو ترنم سے آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں گے اس میں ایک طرح سے موسیقیت پائی جاتی ہے یعنی اس میں ایک لے ہوتی ہے جس کو آپ آسانی سے ترنم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو غنائیت اور جلہچے کا دھیمہ پن یہ دونوں ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ جو ایسی اس انداز سے وہ شاعری کرتے ہیں کہ تمام لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں دوہزار پانچ میں علیگر میں ان کے اتقال ہوا تو یہ مختصر سے تعرف تھا مہین آسان جذبی کا ہم اشار کی طرح اب آتے ہیں عائش سے کیوں خوش ہوئے کیوں غم سے گھبرایا کیے زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے یہاں پر عائش آرام سکون اتمنان خوشی جو ملتی ہے انسان کو تمام چیزیں مراد ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم جب ہم کو آرام ملا تو ہم کیوں خوش ہوئے اور جب کوئی غم سامنے آیا غم کا سامنا کرنا پڑا تو اس سے ہم گھبرائے کیوں شاعر کو تاجب ہو رہا ہے کہ جب ہم کو آرام ملا کوئی خوشی محسر آئی تو ہم کیوں خوش ہوئے اور جب کوئی غم آیا تو ہم گھبرائے کیوں تاجب ہو رہا ہے کیوں اس لئے کہ شاعر کو یہ سمجھ میں نہیں آئے تھی کہ زندگی کیا جانے کیا تھی شاعر کہتا ہے کہ زندگی پتہ نہیں کیا تھی کیا چیز تھی اور کیا سمجھا کیے وہ کچھ اور چیز تھی اور ہم اس کو اور کچھ سمجھ گئے تو شاعر یہاں پہ عجیب بات کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہم کو جو آرام ملا اس سے جو ہم خوش ہوئے اور غم سے جو گھبرائے تو ہم نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں اس لئے کہ یہ زندگی بڑی عجیب چیز تھی عجیب چیز ہے کہ زندگی میں جو آئیش ہوتا ہے وہ بھی فوراں ختم ہو جاتا ہے اور غم آتا ہے تو وہ بھی ایک دن ختم ہوتا ہے اور پھر کبھی خوشی آ جاتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے کہ زندگی کیا چیز تھی اور ہم اس کو کیا سمجھ بیٹھے ہم نے اس کے عائش پر ہم خوش ہونے لگے اور اس کے غم سے گھبرانے لگے حالانکہ وہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ختم ہو جانے والی تھی تو اس میں بھی اسی بات کو بیان گیا کہ زندگی کو ایک پہلی بتائی ایک معاملہ بتایا کہ زندگی ایک ایسا معاملہ ہے جو حل نہیں جس کو سمجھا نہیں آ سکتا جیسے ہم نے وہ فانی بدائیونی کی غزل میں دیکھا تھا تو وہی بات کہی کہ ہم جو یہاں پر عائش سے خوش ہوئے اور غم سے گھبرائے تو کیوں ہم خوش ہوئے اور کیوں گھبرائے پتہ نہیں زندگی کیا چیز تھی اور ہم اس کو کیا سمجھے ناخدا بے خود ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موجعاب اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر روبہ کیے ناخدا ملہ کشتی چلانے والا بے خود یعنی اپنے آپ میں مگن ہو جانا بے خود ہو جانا بے خود ہو جانا بے خود ہو جانا بے خود ہی کیسی کیفیت تاری ہو جانا ساکت موجعاب ساکت کہتے ہیں خاموش موجعاب یعنی پانی کی موج تو عجیب منظر پیش کیا ایک منظر کشی کی ہے شاعر نے یہ اس میں ہم اگر الفاظ پر غور کریں اور شاعر کا انداز دیکھیں تو اس میں ہم کو اسلوبی حسن بھی دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح سے الفاظ کو شاعر نے اپنی غزل میں موتی کی طرح سے پھرویا ہے کہ جو ملہ تھا جو کشتی چلانے والا تھا وہ اپنے آپ میں مگن تھا مدھوشی کی کیفیت تھی اس پر تاری تھی اور فضا جو تھی وہاں کا اطراف کا جو ماحول تھا وہ سمندر کے اطراف کا جو ماحول تھا وہ خاموش تھا بالکل خاموش تھا اور جو موچیں تھیں وہ بھی خاموش تھی یعنی نہ کوئی توفان آیا ہوا تھا اور نہ کوئی بہت زیادہ حلچل مچی ہوئی تھی بلکہ جو ملہ تھا وہ بھی اپنے آپ میں مگن تھا مدھوشی کی کیفیت میں تھا اور فضا بھی خاموش تھی اور موج بھی خاموش تھی اور ایسی حالت میں ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے ایسی حالت میں ہم ساحل سمندر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہم ڈوب گئے تو عجیب منظر اپنی بیپسی کو ظاہر کیا شاعر نے کہ بظاہر ایسا معاملہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ موجیں اٹھ رہی ہوں اور یہ کہ فضا میں حلچل مچی ہوئی ہو اور ناخدا یعنی جو ملہ ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہو اس طرح کی قیفیت نہیں تھی بلکہ قیفیت بلکل ایک خاموش سی قیفیت تھی خاموشی کی سی قیفیت تھی اور ایسی خاموشی کی قیفیت میں ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوب گئے یعنی ایک بیبسی کا منظر شاعر نے بیان کیا کہ ساحل سے تھوڑی دور ہونے کی باوجود ہم وہاں نہیں پہنچ سکے اور اس میں بھی جو ہے ہم ساحل سے تھوڑی دور ہی پر ڈوب گئے اپنے ڈوبنے کا منظر بیان کیا ہے بڑی عجیب الفاظ کا استعمال کر کے عجیب منظر کشی کی ہے تو اس میں شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم منزل سے بہت قریب بھی ہوتے ہیں اور حالات بھی احتدال کے ہوتے ہیں کوئی حل چل نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ہم منزل پر منزل تک نہیں پہنچ پاتے اس تک نہیں پہنچ پاتے اور راستے ہی میں وہیں پر ہمارا سفر ختم ہو جاتا ہے اور ہم منزل پر نہیں پہنچ پاتے اسی کو کہا کہ ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موجعاب اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد ہم بھی مزراب علم سے سازے دل چھڑا کیے مزراب علم غم کا مزراب مزراب کی سے کہتے ہیں وہ آپ کہیں کہ وہ چھڑی جس سے ساز پر مارا جاتا ہے باجے پر جس لکڑی سے مارا جاتا ہے اس کو مزراب کہا جاتا ہے تو مارنے کا آلہ ہے یہ مزراب علم غم کا مزراب اور سازے دل دل کا ساز ساز باجے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو باجہ جو ہوتا ہے اس پر جس لکڑی سے مارا جاتا ہے اس کو مزراب کہا جاتا ہے اب دیکھئے یہاں پر استیارہ استعمال کیا گیا علم یعنی غم کو مزراب کہا گیا اور دل کو ساز کہا گیا جس طرح سے مزراب کو ساز پر مارا جاتا ہے یعنی اس لکڑی کو جب باجے پر مارا جاتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے اسی طرح جب غم جو ہے وہ اس کی لکڑی جب دل کے باجے پر پڑتی ہے تو پھر غم دل سے آہ نکلتی ہے آواز نکلتی ہے استیارہ ہے علم کو مزراب کہا وہ لکڑی کہا جس سے باجے بھی مارا جاتا ہے اور دل کو وہ ساز کہا اب دیکھئے وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضاء وہ اس کی یاد شاعر کو اپنے ماضی کی داستان یاد آ رہی محبت کی داستان یاد آ رہی اپنے دوست کی یاد ستا رہی اور وہ اس کو منظر یاد آ رہے جب وہ ساتھ ہوا کرتے تھے تو اسی کو یاد کر رہا ہے کہ وہ ہوائیں اس وقت کی ہواوں کو یاد کر رہا ہے جب دونوں ساتھ میں ہوا کرتے تھے وہ ہوائیں وہ گھٹائیں یعنی وہ اس وقت کی ہوائیں اس وقت کے بادل اس وقت کی فضاء اور اس کی یاد اور ساتھ میں اس کی یاد بھی یعنی وہ تمام ماحول کو بھی یاد کر رہا ہے شاعر اپنے دوست کو بھی یاد کر رہا ہے وہ کیا منظر تھا وہ کیا ہوایں تھیں اور گھٹائیں تھیں اور وہ کیا فضا تھی اور ساتھ میں اس کی یاد بھی شامل اس میں شامل کرتا ہے شاعر اور پھر شاعر اس کو یاد کر کے پھر اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزوں کو یاد کر کے ہم بھی جو ہے ہم نے علم کی مزراف سے سازے دل کو چھیڑ دیا یعنی ہم نے غم کی لکڑی سے ہم غم کے وہ مارنے کے آلے سے دل کے ساز کو ہم نے چھیڑ دیا کیا مطلب یہ جو ہوایں کھٹائیں فضاء اور اس کی یاد جو ہے یہ اس سے غم پیدا ہوا اور اس غم کا اثر دل پر ہوا تو اس کو شاعر نے بیان کیا کہ وہ ہوایں وہ کھٹائیں اور فضاء اور اس کی یاد وہ تمام چیزوں کے یاد کر کے شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے علم کی مزراف سے ہم نے سازے دل کو چھیڑ دیا یعنی ہم نے یہ ساری چیزوں کو یاد کر کے ہم غمزدہ ہو گئے اور غمزدہ ہو کر ہم نے جو ہے وہ دل کے ساز یعنی دل کو چھیڑ دیا تو اس میں استیارہ استعمال کیا گیا اب اس میں ایک بات سمجھنی ہے کہ علم کو مزراف کہا گیا تو جس کو علم کو مزراف کہا گیا دائریکٹ پرہراست تو علم جو ہے وہ مستار لہو ہو جائے گا مزراف جو ہے مستار منو ہو جائے گا اسی طرح سے دل جو ہے وہ مستار لہو اور ساز جو ہے وہ مستار منو یہ انشاءاللہ اس کو اور ہم تفصیل سے ایک ویڈیو میں تشبیہ اور استیارے کے بارے میں اور وضاعات سے بہن کریں گے مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی ایک سکون دل کی خاطر عمر ابر طلبہ کیے شاعر کہتا ہے کہ ہمارے زندگی کی داستان یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے مختصر زندگی کی داستان ہے یعنی ہماری زندگی کی جو یہ داستان ہے یہ مختصر مختصر الفاظ میں اگر ہم اس کو بیان کریں ہماری زندگی کی کہانی کو داستان زندگی زندگی کی کہانی اگر ہم اس کو بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکون دل کی خاطر عمر ابر طلبہ کیے یعنی ہم دل کے سکون کے لیے عمر بھر تڑپتے رہے ہم اگر ایک مصرے میں اگر ہم اپنی زندگی کی داستان بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سکون دل کے لیے عمر بھر تڑپتے رہے لیکن وہ ہم کو ملا نہیں شاعر نے یہ پوری ایک قیفیت بیان کر دی جو عام طور سے بہت سے لوگوں کی زندگی کا نشوڑ ہے شاعر نے بیان کیا کہ وہ زندگی بھر تڑپتے رہتے ہیں ہم سکون کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو سکون میں اثر نہیں آتا شاعر کہتا ہے کہ ہماری زندگی کی یہ مختصر داستان ہے کہ ہم جو ہے سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپتے رہے لیکن وہ سکون دل ہم کو نہیں مل سکا کار دی ہم نے جذبی راہ منزل کار دی گر پڑے ہر گام پر ہر گام پر سملا کیے راہ منزل منزل کی کا راستہ گر گام گام بھی قدم کے لیے استعمال کیا تھا شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اب اپنی پوری زندگی کی داستان بہن کر رہا ہے اس میں بھی کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اے جذبی مقتے کا شہر ہے جس میں اپنے تخلص بھی استعمال کیا کہ ہم نے منزل کا راستہ اس طور پر کٹا یعنی اس طور پر تائے کیا کٹنے سے مرحبا تائے کیا ہم نے راستہ اس طور پر کیا کہ ہر قدم پر ہم گر پڑے اور ہر قدم پر سملہ کیے ہر قدم پر ہم گرے بھی اور ہر قدم پر سملتے بھی رہے یعنی زندگی میں انسان کے ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اس کو ٹھوکر بھی لگتی ہے اور پھر وہ سمل بھی جاتا ہے تجربات حاصل کرتا ہے اور پھر آگے وہ چلنے لگتا ہے اور پھر ایسا موڑ آتا ہے کہ وہ پھر گرنے لگتا ہے اور پھر سملنے لگتا ہے تو شائر نے اسی کو بیان کیا کہ ہر قدم پر ہم گرتے بھی رہے اور سملتے بھی رہے یعنی زندگی میں ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور کامیابیاں بھی جو ہیں قدم چومتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں پیش آئیں اور تجربات شائر کو ہوتی رہے تو شائر نے کہا کہ ہم ہر گام پر گرتے بھی رہے اور ہر گام پر سملتے بھی رہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر سملتے تجنی سے تام ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ گام یہاں دونوں بھی ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی قدم کے معنی میں اس لئے یہ سملتے تجنی سے تام کی مثال نہیں تو امید ہے آپ کو یہ غزل سمجھ میں آئی ہوگی آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کریں دوسرے طلبہ و طالبات تک بھی اس کو پہنچائیں جزاکم اللہ خیر الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ